بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے نام بیان آپ نے بھی ریاض لیکن بسکرستو اگر آپ کے گھر پر ایک کنڈیشن لگا ہے تو یقین ہی گھر بلک بسکر اپنے آنکھ پر ہوگی اور آپ کی بجلی کی بل بہت سے بڑھ گیا چاہے آپ کے گھر پر ایک 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 کنڈیشن لگا ہے یا دو بھی گئی تھی ہیں یا ہی بڑھر بسکر ایک کنڈیشن کا بل ہمیشہ ہی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے گھر میں مختلف بسم کے لوڑ ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ایک کنڈیشن کا لوڑ بجلی کا خرش گھر میں کی شروعات کے ساتھ ہی آپ کے بجلی کے بل دو گنا تین گناہ بلکہ کچھ زیادہ ہی گناہ ہو جاتے ہیں تو آپ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے گھر پر ایک کنڈیشن ہے چاہے وہ ایک ٹن کا ہے دو کا ہے یا تین کا ہے یا ڈیڑھ کا ہے تو آپ کو کم سے کم کتنے پیسے خج کرنے پڑیں گے اور کیسے ائر کنڈیشن کے بل کو سولر کے ذریعے کم کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنے ائر کنڈیشن کے بل کو سولر کی بل سے کس طرح سی پر کر سکتے ہیں دوستو آپ کو مکمل معلومات فرام کرنے والا تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو رہے کر ہم چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور اگر آپ نے پہلے ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ جی دوستو آپ بات کرتے ہیں کہ ائر کنڈیشن کو چلانے کے لیے ہمیں کتنے سولہ پیرنس کے ضرورت میں اور کتنے پیسوں میں ہمیں ضرورت ہوگی آپ کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہ موضوع بہت چھوٹا ہے اور دو منٹ پہ ہی جواب مل جائے گا لیکن یہ ایک غور بہت سی موضوع ہے اور اگر آپ غور سے میری بات سنیں گے تو آپ اپنی ائر کنڈیشن کے بھی فسیفر کر سکتے ہیں دوستو مارکیٹ میں ٹیلی قسم کی ائر کنڈیشن عام طور پر دیکھو ملتے ہیں جو زیادہ لوگ کے گروہ میں لگے ہوتے ہیں نمبر ایک بکس سپیڈ ائر کنڈیشن انورٹر ٹکنالوجی ائر کنڈیشن نمبر تری سولر ٹکنالوجی اس ویڈیو کے آگے میں آپ کو کچھ ٹیمز بھی بتاؤں گا جن کی منت سے آپ ناصر بھی ائر کنڈیشن کا بھی سپر کر سکتے ہیں بلکہ گرر کے دیگر لوڈ بھی چلا سکتے ہیں اور اس کے لیے کوئی ذاتو خرچ نہیں کرنا بڑے گا آپ کو ہدایت فراہب کرنے کے لیے پینسل اور کاغذ دیار رکھیں تاکہ آپ سامنیتاب کر سکیں فکس سپیڈ ائر کنڈیشن سٹارٹک لوڈ تقریبا تین ہزار سے چار ہزار وارٹ یہ ائر کنڈیشن زیادہ بجلی خچ کرتے ہیں اور اکثر زیادہ لوڈ پر چلتے ہیں جس سے بجلی کا بلکہ دوستو اگر آپ کے گھر پر دس گھنٹے ائر کنڈیشن چل رہا ہے تو آپ دس گھنٹے کے بجلی کے بلکہ اسام لگائیں سٹارٹک لوڈ کی صورت میں تین ہزار وارٹ کے قریب ہو سکتا ہے اور بار میں یہ ایک یا دو کلو وارٹ پر آجتا ہے اگر ہم فرض کریں کہ آپ کے گھر پر 20 یونٹ بجلی خچ ہو رہی ہے تو آپ کی ائر کنڈیشن کی بجلی کی ضروریات پوری ہو سکتا ہے دوسری طرف انونٹر ائر کنڈیشن کی بجلی کے خپت مختلف ہوتی ہے پائی سٹار ریکی کے ساتھ انونٹر ائر کنڈیشن تقریبا 800 وارٹ سے زیادہ بجلی نہیں خچ کرتا اور ہاف لوڈ پر یہ ہزار وارٹ تک ہو سکتا ہے اگر 10 گھنٹے کے لیے چلائے جائے تو یہ تقریبا 8 یونٹ کے قریب بجلی خچ کرے گا سولر ائر کنڈیشن میں زیادہ تر بجلی کی خپت انونٹر ائر کنڈیشن سے کام ہوتی ہے یعنی 6 یونٹ تک یہ متعدد دفتار میں کام کرتا ہے اور بجلی کی خپت 300 وارٹ سے لے کر 1000 وارٹ تک ہو سکتا ہے اب اس مسئلے کا حل کیا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنی بجلی کے انجیکشن کا حساب لگانا ہوگا آپ کی بجلی کی خپت کتنی ہے اس حساب کے علاوے آپ کو سولر سسٹم لگوانا ہوگا جو آپ کے ائر کنڈیشن کی تمام بجلی کی ضروریات پوری کریں اور آپ کو گیڑ سے آزاد یہاں تک کہ آپ کو ان ورٹر کی ٹکنالوجی قریب کا انتخاب کرنا ہوگا جو 3000 یا 3500 وارٹ لوڈ کو پرداشت کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی گھر کے دیگر لوڈ بھی چلا سکتے ہیں ورٹر کا پاور فیکٹر بھی جانتا ہوگا بانا کہ وہ آپ کے گھر کے بجلی کی ضروریات پوری کر سکیں اگر آپ کو سولر ایک کنڈیشن کی ضرورت ہے تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کا سولر سسٹم آپ کے ایک کنڈیشن اور دیگر لوڈ کے تمام بجلی کے ضروریات پوری ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند دے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کو تو مناظر ہوں گے تب تک اجازتیں